نہ وہ پبلک سیکٹر میں جوب پا سکتا ہے نہ وہ آرمی میں جا سکتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سارے دروازے آپ کے بند کر دی گئے ہیں میں جب اس گھر سے نکلا میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی یہ حالت ہے تو ان کے بچوں کی کیا حالت ہے یہ تو یہاں ہیں کوئی ٹرک چلا رہا ہے کوئی جاگ کر رہا ہے پیسہ کمار ہے میرے مائنڈ میں آئے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کی فیملی کیا کر رہی کمرے میں میں نے بات اٹھائی تھی میں نے کہا کہ آپ فیملی سے ملتے ہو نہیں راہل جی ہم دس سال کے لیے اپنے بچوں سے نہیں مل پائیں گے اپنے پریوار سے نہیں مل پائیں گے ہمارے ماتا پتا مر جائیں گے مگر ہم واپس نہیں جا پائیں اور پھر ایک جاتے نے مجھے کہا راہل جی ایک کام کیجئے جب آپ واپس ہندوستان جائیں گے تو آپ پانچ منٹ کے لیے ہمارے پریواروں سے مل لیجئے اور ان کو کہہ دیجئے کہ ہم ٹھیک ہیں ہم سلامت ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی بتاؤ آپ کے پاس تو موبائل فون تو ہوگا ویڈیو کال کرتے ہوگے تو ان کو تو معلوم ہوگا وہ مجھے کہتے ہیں نئی راہل جی وہ مانتے نہیں ہیں ہم ویڈیو فون پہ کال کرتے ہیں اور ہمارے بچے مانتے نہیں ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں عجیب سی بات ہے پھر میں کنال گیا صبح چار بجے کہ میں چاہتا تھا کہ میڈیو والے نہ پکڑ لیں مجھے تنگ کرتے ہیں میں نے ان کو مطروں کہا یہ ہے ادانی کے مطر ہمبانی کے مطر میں گیا چار بجے صبح وہاں بیٹھ گئے بات چیز شروع ایک میمبر پریوار کا یو ایس میں ویڈیو کال چل رہا ہے چھ سات لوگ اس سائی ڈیلیس میں بیٹھے ہیں بیس پچیز لوگ پریوار یہاں بیٹھے ہیں میں سوچ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر چھوٹا تھا بچہ دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا وہ کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے کمپیوٹر کو ایسے پگڑتا ہے اور اتنی زوروں سے چھیکتا ہے کہ میں نے شاید اپنی لائف میں یہ چھیک نہیں سنی کمپتا ہوا چھیکتا ہے پاپا 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 واپس آو اور پتا کچھ نہیں کہ پاتا ہے دیو کو دیو کی آنکھوں میں آنسوں چلا رہا ہے اور پتا ہزاروں کلومیٹر دور مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں کسی نے کہا بچہ ایموشنل ہو گیا میں نے مائن میں سوچا کہ ایموشنل ہو گیا اس کے ہر روز سینے میں چھوڑے لگ رہے ہیں ایموشنل شرط کا کیا مطلب ہے وہ اپنے پتا کو دس سال کے لئے نہیں دیکھے گا چھو نہیں پائے گا گلے نہیں لگ پائے گا کیوں کیونکہ ہریانہ کی سرکار نے ہریانہ کو نشت کر دیا ہے ختم کر دیا ہے وہ دیو کی چیخیں نہیں تھیں وہ ہریانہ کے ہر یوان کے چیخیں ہیں اور جب وہ بول رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ الیکشن سب کچھ ٹھیک ہے مگر ہریانہ میں جو لاکھوں بچے اس پرکار سے رو رہے ہیں اس دیش کا جو روزگار کا سسٹم ہے اس کو ختم کیا ہے وہ جو یہاں امریکہ گئے ہیں چھوٹے سے گھر میں بیس پچھے سے ایک کمرے میں رہ رہے ہیں ایک وہاں پہ تھا جس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا چل نہیں پا رہا ہے اس کی ماں مجھے کہتے ہیں راہو جی میں تو بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں میں کہنا نہیں چاہتا تھا کیسے ملوگی وہ دس سال کے لئے واپس نہیں آ سکتا تو بچے چلا رہے ہیں ماتاں ہی چلا رہی ہیں پورا پریوار چلا رہا ہے کیوں کیونکہ ہریانہ میں روزگار نہیں نریندر موڈی کیا کرتے ہیں کالے کانون لاتے ہیں جو ہے آپ کے پاس جو آپ پورے دیش کو دیتے ہو وہ بھی چھیننے کی کوشش کرنے ہیں کل میں جمہو کشمیر گیا وہاں پہ کمپلینٹ آ رہی ہے بھئیہ ہمارا سیف کا پورا بزنس تھپ ہو گیا آدانی جی کو دے دیا ہے ہیماچل میں سیف کا بزنس آدانی ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو صحیح دام نہیں ملتا ہے سٹوریج کنٹینر ان کے سارے کی ساری پلاننگ دس پندہ لوگوں کے لئے ہوتی ہے ہریانہ کے کسانوں کا کرزہ ماف نہیں ہوگا آپ کو صحیح مس پی نہیں ملے گی مگر پچیس ارب پتیوں کا سولہ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ ماف ہوگا اور آپ دیکھتے رہو گے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے یہ پردیش جو پورے دیش کو بھوجن دیتا ہے یہاں ہو کیا رہا ہے ہریانہ میں ڈرگ پروبلم ہے انہوں نے مجھے بتا ہے کہ راہول جی ہریانے میں ڈرگ پروبلم بڑھتی جاری ہے گجرات میں ادانی کے پورٹ میں ہزاروں کیلو ڈرگز پایا جاتا ہے آپ نے دیکھا تین ہزار کیلو ہیروین ان کے پورٹ میں پایا جاتا ہے کسی کو سزا ہوئی میڈیا میں لکھا ایک شب نہیں ائرپورٹ ان کو چلے جاتے ہیں پورٹس ان کو چلے جاتے ہیں موبائل فون چلاو جیب سے پیسہ ان کو جاتا ہے سڑکوں پہ چلو جیب سے پیسہ ان کو جاتا ہے ہوای جہاد میں جاؤ خریدو سارا کا سارا ان کے ہاتھ میں آپ کے لئے کیا گلت جی ایس ڈی ڈی نوٹ بندی کیوں کیونکہ چھوٹے ویہ پاریوں کو سمال میڈیم سائز بزنسز کی ہتیہ کرنی ہے ختم کرنا ہے کیوں کیونکہ یہ دس پندرہ لوگ چائنہ کا مال ہندوستان میں بیچنا چاہتے بنانا نہیں چاہتے جو آپ کام کرتے ہیں جو چھوٹے بزنس والے کرتے ہیں ہاتھ سے بناتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے جو ہندوستان میں بناتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے اور چائنہ کا مال ہندوستان میں بیچنا چاہتے ہیں لسٹ نکالیے کمپنیوں کی چائنیز کمپنیوں کی لسٹ نکالیے اور دیکھئے ان کا ہندوستان میں پارٹنر کون ہے چائنہ کی یوہ کو فائدہ مل رہا ہے چائنہ کی سرکار کو فائدہ مل رہا ہے عرب پتیوں کو یہاں فائدہ مل رہا ہے نریندر مہتی جی کی مارکٹنگ ہو رہی ہے اور دیو چلا رہا ہے چیکھ رہا ہے میرے پاپا کو واپس لاؤ مجھے اپنے پاپا چاہیے میں سوچا تھا جب میں گھر جاؤں گا میں دیو کے لئے تھوڑے کھلونے بھیجوں گا پھر میں نے سوچا کیا مطلب کھلونے سے کیا ہوگا فوٹبال سے کیا ہوگا کرکٹ بیک سے کیا ہوگا وہ تو اپنا پاپا چاہتا ہے تو یہ آریانہ کی حالت ہے اور یہ ہم بدلنا چاہتے ہیں یہاں پہ سٹیج پہ پنیا جی بیٹھے ہیں کہاں ہے یہ یہ اور ان کے جیسے لوگ گولڈ میدل پاتے ہیں میں ان کے جم میں گیا یہ چوبیس گھنٹا لگے رہتے ہیں چوبیس گھنٹا کیوں گولڈ میدل چاہیے کیوں ہریانہ کا نام روشن کرنا ہے ہندوستان کا نام روشن کرنا ہے پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہریانہ کا نام جائے ہندوستان کا نام جائے گولڈ میدل ہم اپنے لئے لیے لیتے ہیں گولڈ میدل ہم ہندوستان کے لئے لیتے ہیں انہوں نے کہا مجھے اس نے کہا وہ بھی چار بجے صبح ان کا کیا کیا سارے اس کے سارے ایتلیٹس کو ختم کر دیا ان کے دہنوں کا سیکسول ہرائیسمنٹ ہو رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس کے رکشہ چل رہی ہے چوبیس گھنٹے ٹی وی پہ دیکھو وہ رو رہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بی جے پی کا آدمی ہے چلاؤ جتنا چلانا ہے دیو کے ساتھ چلاؤ چوبیس گھنٹہ چلاؤ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا مر جاؤ ایسا ہریانہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ہریانہ ایسا چاہیے جہاں بچے نہ روئیں جہاں پتہ اپنے بچے کے گلے لگ سکے جہاں ماں نہ روئے ایسا ہریانہ ہمیں چاہیے اور ایسا ہریانہ کانگریس پارٹیاں آپ کو دینے جاری ہے اب آپ مجھ سے پوچھو گے آپ مجھ سے پوچھو گے دھی کہ آپ نے کہہ دیا بتاؤ کیسے میں آپ کو شروعات کی بات کرنا ہوں پہلا قدم محلہ شکتی دو ہزار روپے ہر مہینے محلہوں کو اور پانچ سو روپے کا گیا سیلنڈر دوسرا قدم جو دو لاکھ ویکنسیز سرکار میں آج کھالی پڑی ہیں یہ وہاں کے لیے ہم وہ بھر کے آپ کو دے دیں گے کسان کو ایم ایس پی گیرنٹی کر کے ہریانہ کی سرکار دے گی اور جو آپ کا بھیما کا پیسہ ہے وہ آپ کو ایک دم ملے گا جیسے ہی نقصان ہوگا اس کے ایک دم بعد آپ کو بھیما کا پیسہ ملے گا